حضرات بھرپور تعلیوں میں استقبال کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے دوستوں ساتھیوں تعلیموں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کا مستقبل آپ ہیں اس ملک کا مستقبل آپ ہیں بلاول اور مریم نہیں ہیں اور میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں آج ہمارا آج ہمارا آج ہمارا جو یہ ٹائٹل ہے تعلیم اور ہنر تعلیم اور ہنر بہت ضروری ہے تعلیم تو بچارے بلاول کے پاس بیا پر ہنر کوئی نہیں ہے اس کے پاس اور مریم کے پاس تعلیم بھی نہیں ہے تو میرے دوستوں ساتھیوں یہ ملک بائیس کروڑ عوام کا ملک پجتر فیصد نوجوانوں کا ملک پانچوں بڑا ملک دنیا میں آبادی کے لحاظ سے لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والا ملک یہ خطہ اولی اکرام کی بستی ہے علامہ اقبال کی بستی ہے قائد اعظم کا خواب اور آپ سب انشاءاللہ اس خواب کی تعبیر بننے والے ہیں کیونکہ پاکستان حقیقی طور پر آزاد ہونے جا رہا ہے اور میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ پوری دنیا میں جو سیاسی شعور آیا وہ یونیورسٹیوں سے آیا وہ گورنمنٹ کالج جیسے میدانوں سے آیا اور وہ طالب علم لے کے آئے اور ہمارے طالب علم ہمارا یوت ہمارے طالب علم ہمارا یوت ہمارا فخر ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ سب آپ سب اس قوم کو انشاءاللہ تعالی آگے لے کے جائیں گے میرے دوستوں ساتھیوں میری بہنوں پاکستان آج ایک ڈیپ کرائسس میں ہے پاکستان ایک سنجیدہ بہران کا شکار ہے سیاسی بہران کا معاشی بہران کا ایک جمہوری بہران کا ایک آئینی بہران کا جب عمران خان اپنی حکومت چھوڑ کے گئے تو پچپن لاکھ نوکنیاں جنریٹ کر رہے تھے وہ آج ہمارا جی ڈی پی گروت ریٹ چھ فیصد سالانہ سے گر کے سفر فیصد پہ آ چکا ہے عمران خان صاحب کے دور میں آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی پاکستان کی ٹیکسٹائل کے بعد سب سے بڑی ایک سپورٹ بنی سنتالیس فیصد یئر آن یئر گروت اور ایک آئی ٹی پیکٹ جس کو اس موجودہ حکومت نے روک دی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی چاند ہفتوں کی بات ہے اب چاند ہفتوں کی بات ہے حقیقی آزادی آنے والی ہے تیار ہیں سات سو ملین ڈالر کے سٹارٹ اپس جنہوں نے لاکھوں نوکنیاں جینریٹ کرنی تھی پاکستان کے لیے وہ عمران خان صاحب کے جانے کے بعد رک گیا تو میرے دوستوں ساتھیوں اس معیشت کی ترقی کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے سفر کو انشاءاللہ تعالی ہم نے جاری رکھنا ایک بار پھر اور اپنی سیاسی سرگرمیوں کو بھی کیونکہ طالب علموں نے جہاں جس طرح انیس سو سنتالیس میں طالب علموں نے پاکستان کو آزاد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا تو دو ہزار بائیس میں آپ سب طالب علموں نے پاکستان کو حقیقی طور پر آزاد کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے تو آپ تیار ہیں پاکستان زندہ بار